جنرل سپیکر صاحب جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بالا دسلیچ چاہتے ہیں تو مجھے یہ امید تھی اور یہ توقع تھی کہ پرائیم سر صاحب اس جمہوریت کی اپنی سپیچ کے دوران ان صحفی حضرات جو پابندے سلاسل ہیں اسد علی تور عمران ریاض ان کی ریاضی کا اعلان کرتے ہیں صحفت اس ملک کے سیاست سیاست اب ہمارے پاس رہی نہیں یہ تھوڑی بہت ایک صحفت رہ چکی ہے وہ اس کا ایک بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے صحفت کا جس طرح کہ اس ملک کی مسلح افواج سردوں پر بندوق ہاتھ میں لیے اس ملک کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح یہاں کے صحفی حضرات ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ایک کلم ہے اس کلم کے ذریعے سے وہ ہماری پہچان ہمیں رائے راست کہ اگر ہم گمراہ ہو جائیں وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرائیم نسٹ صاحب سے یہ بھی گدارش کروں گا کہ تمام وہ سیاسی قیدی چاہے ان کو کسی بھی کیسز میں ملوث کر کے پابندے سلاسل کیا جائے پرائیم نسٹ صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں کلمہ غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا وہ گوادر جس کے نام پر سیپیک بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی گوادر اس ملک کی ترقی اور سیپیک کا جومر ہے پرائیم نسٹ صاحب وہ جومر ڈوب گیا ہے اگر فرصت ہو ان کو بلوستان میں ملٹری آپریشن میں جو ہیلیکاپٹر یوز ہو رہے ہیں ان میں سے چند ایک ہیلیکاپٹر اس گوادر میں لوگوں کی ریسکیو کے لیے بیج دیے جاتے تو ہم بھی ان کی تعریف کرتے جنرل اپی ڈیپٹر سپیکر صاحب چند مہنے پہلے یہاں پر بلوستان سے تعلق رکھنے والی خواتین بچے بزرگ کچھ دونے کے لیے بلوستان چھوڑ کر اسلامباد پاکستان کے کیپٹل میں آئے تھے ایک امید اور ایک توقع کے ساتھ کوئی اپنا بائی ڈوننے آیا تھا کوئی اپنا شور ڈوننے آیا تھا کوئی اپنا بیٹا ڈوننے آیا تھا اس جس کو آپ یہاں پر نگران حکومت کہا جاتا ہے کیر ٹیکر میں نے اس وقت بھی اس کا انڈر ٹیکر نام رکھا تھا اور آج جمہوریت کی جو قبر کھو دی گئی ہے ہماری وہ بات ثابت ہوئی دیوار نوٹ کیر ٹیکر دیوار انڈر ٹیکر اور آج ہم سب یہاں پر یہ جو شور شراوہ ہو رہا ہے یہ ہم اس جمہوریت کی قبر پر جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم اس جمہوریت کے لیے سوگ منا رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسلامباد کی اس سرد راتوں میں ان کا جو استقبال کیا گیا تھنڈے پانی سے ان کو جو عزت دی گئی اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھا جائے ان کے جاتے ہی بلوستان میں جو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور یہ جو الیکشن کے نتائج نکلے ہیں کے پی سے یا دوسروں علاقوں میں سے یہ میں نہیں سمجھتا کسی پولٹیکل پارٹی کی اپنی کار کردگی ہے یہ وہ نفرت ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں نے مہرے لگا لگا کے اپنے نفرت کا اعزار کیا ہے موسیقی